یہ تھا کفار نے آپ کو دعوت کو روکنے کے لیے جو ذرا میں چاہوں گا کہ ہمارے بھائی جو یہاں موجود ہیں یا جو کئی طریقے سے سن رہے ہیں ذرا اس پر غور کریں گے بڑی اہم چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے جو رکاوٹ بن رہے تھے رکاوٹ ڈال رہے تھے اس میں ایک چیز بحث اور کج بحثی بھی تھی اجت کرنا اعتراضات کرنا اقلی دلیلیں پیش کرنا ساری چیزیں لاکر کے پیش کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے مکہ کے لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی اختلاف تھا وہ تین باروں میں بہت زیادہ تھا تین باتوں میں پہلا معاملہ آخرت کا تھا دوسرا معاملہ نبوت کا تھا اور تیسرا معاملہ جو تھا وہ توحید کا تھا تین معاملے تھے کس کا آخرت کا معاملہ نبوت کا معاملہ اور توحید کا معاملہ اس لیے کہ مکہ کے لوگ عمومی طور پر سارے کے سارے لوگ نہیں ہیں عمومی طور پر آخرت کو نہیں مانتے آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا جیسا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ان کے اقوال کو نکل کرتا ہے کیونکہ جب کیا ہم مر جائیں گے مٹی بن جائیں گے حدی بن جائیں گے تو ہم دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا کیا ہم سے پہلے ہمارے بادہ جو مر گئے ان کو بھی اٹھایا جائے گا یہ تو کیسے ہو سکتا ہے سورہ قاف کے اندر اللہ تعالی رشاعت فرماتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مر گئے اور مٹی بن گئے تو دوبارہ ہم کیسے انسان دوبارہ بنائے جائیں گے بلکہ ایک آف صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مذاق کرنے والا تھا عاصب بن وائل السوہمی وقت ہوتا تھا میں وہ پورا کسنا ذکر کلا لکھ شاید اگلی مجلس میں کبھی آئے عاصب بن وائل السوہمی یہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پر مذاق کرانے والے لوگوں میں بڑا مشہور تھا اس لیے کہ پانچ تھے جو آپ کا مذاق کرانے والے لوگوں میں بڑا مشہور تھے ولید ابن مغیرہ اسود ابن عبدی غوث اسود ابن مطلب ابن اطلاح اور عاصب بن وائل یہ پانچ تھے جو آپ کا بڑا مذاق اُڑایا کر دی ایک دن عاصب بن وائل بتہا مکہ کی یہاں ریتیلی دمی تھی وہاں جاتا ہے اور اسے ایک ہڈی ملتی ہے ہڈی اور پھر بوسیدہ ہڈی بالکل جسے ہاتھ سے دبائیے تو وہ ریدے ریدے ہو جائے لے کر کے آپ کا مذاق اُڑانے کے لیے آپ سے بحض کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا محمد اللہم صلی علیہ محمد ایسے اس کو مسئل کر کے کہتا ہے کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ یا تیرا رب اور تیرا اللہ دوبارہ اس کو اس میں جان پیدا کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے ناراض ہوئے اس لیے کہ اللہ یہ میرے ساتھ مذاق نہیں کس کے عطا تھے اصلاح میں اللہ کا انکار لہذا آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تیری تشہ مارے گا تیری ہڈی ایسے ہو جائے گی پھر دوبارہ تجھے زندہ کرے گا اور تجھے جہنم میں ڈالے گا تجھے جہنم میں